بسم اللہ الرحمن الرحیم یوزر مینویل مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کو cz usa کا ورنٹی کارڈ مل جائے گا جس میں 5 year ورنٹی لکھی ہوئے cz usa کا ورنٹی کارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ cz p10 series کا یہ یوزر مینویل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں p10 series کی تمام ڈیٹیل درج ہیں تو آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں تو دوستو اس کے باکس میں آپ کو ایک عدد اضافی مگزین مل جائے گا جو کہ 12 راؤنڈ مگزین کے پیسٹی پر مشتمل ہے اور یہ cz کا اپ اپنا بنایا ہوا مگزین ہے ڈبل سٹیک کا مگزین ہے کافی خوبصورت فینشنگ کے ساتھ یہ مگزین بنائے گیا ہے اس میں آپ کو انڈیکیٹر بھی دیئے گئے ہیں اس میں 12 راؤنڈ آتے ہیں 9mm کے اس کا بیس پلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیمر کا ہے جس پر cz کا لوگو ہے اور ریٹ فالور کے ساتھ یہ مگزین آتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ الکیز وغیرہ بھی دی گئی ہیں کچھ ایکسیسیریز ہیں جو اس میں استعمال ہوتی ہیں اس کو سائٹ پر کر لیتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو دو عدد ا اضافی بیک سٹیپس بھی مل جائیں گے اس کی گرپ پر لگانے کے لیے سمال میڈیم لارج تو اپنے ہاتھ کی ساب سے اس میں آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک عدد پلاسٹک کا کلیننگ راڈ مل جائے گا اس پسٹل کے ساتھ تو اب آتے ہیں دوستو اپنی پسٹل کی طرف تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پسٹل کے سلائٹ کیو پر آپ کو cz پی ٹین ایس لکھا ہوا مل جائے گا جو کہ اس کا مادل نمبر ہے تو یہ پی ٹین سیریز کا سب کمپیکٹ پسٹ ہے کافی خوبصورت فینشنگ کے ساتھ ہے تو دوستو یہ گلاک کے میکنزم پر تیار کی گئی پسٹل ہے سب سے پہلے اس کا چمبر چیک کر لیتے ہیں تو پسٹل بلکل خالی ہے اور پسٹل سیف ہے تو یہ سٹریکر فائٹ سیمی آٹومیٹک سنگل ایکشن پسٹل میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ گلاک کے میکنزم پر تیار کی گئی ہے اور یہ گلاک کی کمپیٹیشن کی پسٹل ہے گلاک کو کمپیٹ کرتی ہے اس کے سلائٹ کیو پر آپ کو ریئر سریشنز اور فرنٹ سریشنز ب مل جائیں گے دوستو اس کے علاوہ اس کی فریم میں آپ کو پکیٹنی ریل بھی مل جاتی ہے جس پر آپ لیزر لائٹ وغیرہ لگا سکتے ہیں تو دوستو یہ فائبر گلاس ری انفورس پولیمر کا فریم آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا سلائٹ بھی آپ چیک کر لیں کافی خوبصورت فینشنگ کے ساتھ اس کا سلائٹ بنائے گیا جو کہ سٹینلس ٹیل کا ہے اس سیٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بیرل کیو پر بھی نائن ایمم لکھا ہوا ہے اس کا سیریل نمبر اور اس کے فریم پر بھی آپ کو سیریل نمبر مل جائے گا دوستو اس کے گرپ کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو یہ انٹرچینجیبل بیک سٹرپ اس کے گرپ کی اوپر لگا ہوا ہے جو آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں اور یہ گرپ بھی آپ چیک کر لیں اس کی اوپر کافی خوبصورت چیکرنگ کی گئی ہے بیک پہ بھی فرنٹ پہ بھی اور اس کے ٹرگر گارڈ کی اوپر بھی تاکہ ہول کرنے میں آپ کو کافی آسانی ہو دوستو اس میں آپ کو فنگر انڈیکس پیڈ بھی مل جاتا ہے فنگر کو ر سیم جو ہے یہ فائبر گلاس ری انفوس پولیمر کا بنو ہوا ہے جس پر آپ کو فنگر انڈیکس پیڈ بھی مل جاتا ہے اور ریئر اور فرنٹ سیریشن بھی اس کے سلائٹ پہ مل جاتے ہیں دوستو بیک سے اس کا ریئر سائٹ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ہائی ویزیبیلیٹی آئرن سائٹس ہیں اور یہ تھری ڈارٹ سائٹس ہیں جو کہ ایڈجسٹیبل بھی ہیں تو دوستو یہ سی زیٹ کی پی ٹین ایس سب کمپیٹ پسٹل جو ہے یہ کنسیل کیری کیلئے سیل ڈیفنس کیل کر لیتے ہیں دوستو اس کی اوورال لینک جو ہے یہ چھ اشارہ چھ اینچ ہے اس کی اوورال ہائٹ جو ہے یہ چار اشارہ پانچ اینچ ہے اور اس کی بیرل کی لمبائی تین اشارہ پانچ اینچ بیرل کے ساتھ یہ سب کمپیکٹ پسٹل آتی ہے اور اس کی وزن کی بات کریں دوستو اس کا وزن صرف سات سو دس گرام اس کا وزن ہے جو کہ کنسیل کیری کیلئے زبردست آپشن ہے دوستو آخر میں اس پسٹل کی سیفٹی کی بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو دوستو سیم گلاک کی طرح اس میں آپ آپ کو صرف ٹرگر سیفٹی مل جاتی ہے اور فائرنگ پن بلاک سیفٹی اس میں دی گئی ہے اس کے علاوہ اس میں میندر سیفٹی آپ کو نہیں ملتی تو دوستو اس کی قیمت کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو آج کل امپورٹ کے مارکیٹ میں اس پسٹل کی قیمت دو لاکھ اسی ہزار سے لے کر تین لاکھ بیس زار روپے تک چل رہی ہے جو کہ اب ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں یہ فکس نہیں ہوتی یہ ڈالر کی حساب سے مارکیٹ کے سیچویشن کی حساب سے اور اوی ٹن سیریز کی سب کمپیکٹ پسٹل جو کی نائن ایم سٹائکر فائٹ سیمی آٹومیٹک پسٹل ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے جات چاہوں گا اپنا خیال لکھئے گا اور اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ